آج کا سیشن بہت انٹرسٹنگ ہے بیکاوز مجھے بہت سے سوال آئے ہیں کہ راک صاحبہ پولیسسٹک کے بارے میں تو آپ نے بہت بات کر لی لیکن ہمیں اس میں بہت زیادہ پریسکرائب کی جانے والی میڈیسن یعنی ڈائن تھرڈی فائیو کے بارے میں بھی بتائیں کہ یہ ٹیبلٹ کیا ہے اور کیوں پریسکرائب کی جاتی ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے بارے میں آپ نے میرے چینل پہ بہت زیادہ سیشنز دیکھے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی یا اوورال کمینٹی کا ایک اگزسٹنگ پرابلم ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہے بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کو مہواری بقائدگی سے آتی ہے اس کے علاوہ چہرے پہ بال ہو رہے ہیں یا ایکنی ہو رہا ہے ویٹ گین ہو رہا ہے اور ساتھ میں پیریڈ سٹاپ ہو گئے ہیں یا پیریڈ بہت کام آتے ہیں جب یہ بچیاں ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں یا یہ خواتین ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں تو کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور ساتھ میں الٹرسون کروائے جاتا ہے جس میں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ پولیسیسٹک اوویرین سینڈروم یا پولیسیسٹک اوویرین ڈیزیز ہے پولیسیسٹک اوویرین ڈیزیز کا جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کے لائف سٹائل کی موڈیفکیشن ہے یعنی آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے اپنا ویٹ مینج رکھنا ہے اور ہیلتی ڈائیٹس کو اپنے روز مرا کی جو روٹین ہے اس میں انکورپریٹ کر دینا ہے لیکن سٹیل بہت سے ایسے پرابلم ہیں جس میں top of the list پیریڈ کی irregularities اور پیریڈز کا نہ آنا ہے اور ہائپر انڈروجینیزم یعنی میل ٹائپ ہارمون کا فیمل کی باڈی میں بڑھ جانا ہے جس کی وجہ سے ایکنی اور ہیر گروت ہوتی ہے ڈاکٹرز آپ کو ڈائن 35 نام کی ٹیبلٹ پریسکرائب کرتے ہیں یہ ٹیبلٹ اس وقت میرے پاس پڑی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈائن 35 کے اندر جو فیمل ہارمون ایتھنائل اسٹرڈائیول وہ موجود ہے اور اس کے ساتھ سائپروٹیرون ایسٹیٹ یعنی میل ٹائپ ہارمون کو کم کرنے والی میڈیسن موجود ہے آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ اس کے اندر ایک تو آپ کے جو ریگولر فیمل ہارمونز ہیں وہ ریگولیٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو چہرے پہ غیر ضروری بال اور جو ایکنی ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کا جو کاؤز ہے وہ بھی ٹریٹ ہو جائے گا پیشنٹس کا نارملی قویسٹن یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم نے اس ٹیبلٹ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اگر آپ اس کو کھولیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ٹیبلٹس موجود ہیں اور پیچھے ہمارے پاس ایرو کے نشان لگے ہوتے ہیں جو کہ یہ شو کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیبلٹ کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں پہ جا کے یہ ٹیبلٹ کا جو سرکل ہے یہ اینڈ ہوگا ٹیبلٹ ڈائن تھرٹی فائیو یا کسی بھی ہاربنل کے پل کے بارے میں جو ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ٹیبلٹ کو لینے کی جو ٹائمنگ ہے وہ سیم رکھنی ہے means اگر آپ نے آج یہ ٹیبلٹ رات کو آٹھ بجے لی ہے تو آپ نے اس کو اپنی روٹین بنا لینی ہے کہ آپ نے ڈیلی شام کو آٹھ بجے ہی یہ ٹیبلٹ لینی ہے تاکہ باڈی کے اندر ہارمونز فلکچویٹ نہ کریں یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ آپ ٹونٹی ون ڈیز لیں گے اور اس کے بعد آپ سیون ڈیز کا بریک کریں گے ایک اور چیز جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاک صاحبہ ہم نے ان کو اس ٹیبلٹ کو سٹارٹ کب کرنا ہے اگر آپ کو پیریڈز بلکل بھی نہیں آ رہے تو آپ کے ڈاکٹر اپنی پرسکرپشن پہ کسی بھی ٹائم پہ اس کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پیریڈز آ رہے ہیں لیکن وہ کم ہیں تو پیریڈز کے دے 3 سے دے 5 تک یعنی مہواری کے تیسرے دن سے لے کر پانچویں دن تک آپ کسی بھی دیر کو اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ 21 دن باقائدگی سے لیں گے گولی مس ہو جانے کی صورت میں یا آپ بھول جائیں یا اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی ایسا پرابلم ہو جیسے آپ کو ڈائریا ہے وومیٹنگ ہے جس میں ہارمون پرپرلی ایبزورب نہیں ہوا تو بریک تھرہو بلیڈنگ یا دوائی کے استعمال کے باوجود ایرگولر بلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ کے گائنیکولوجسٹ آپ کو اس کے بارے میں ضرور گائیڈ کریں گے اس ٹیبلٹ کے یوزز کیا ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پولیسیسٹک اوویرین سنڈروم میں یویلی ڈائن 35 کو پریسکرائب کیا جاتا ہے تاکہ جو ہائپر ایڈروجینیزم یعنی میل ٹائپ ہارمون کے زیادہ ہونے کے جو اثرات آ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں کچھ پوابلمز آ جاتے ہیں جس میں سمٹائیمز بلوٹنگ ہوتی ہے سمٹائیمز ہیڈک ہو جاتے ہیں یا اگر کسی پیشنٹ کو آلرڈی کوئی لیور پرابلم ہے تو وہ کچھ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ پانی کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے تو سمٹائیم بلوٹنگ کا ایشو بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ ڈائن 35 کے بارے میں یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا اگر آپ اس کے بارے میں مزید کوئی بھی آپ کا سوال ہے اور آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اپنے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا Thank you very much